یہ ہیں بدلوں کی نشریات اسلام علیکم ناظرین لوجتان نامے کے ساتھ آپ کا مذبان شہداد ذلفقار حاضر خدمت ناظرین پچھلے دنوں یا آپ کہلیں ایک ماہ قبل چمن بارڈر پہ ایک افسوسناکوا کیا پیش آیا چمن بارڈر اگر چمن بارڈر کو آپ دیکھیں چمن بارڈر ایک ایسا بارڈر ہے اوانستان کے ساتھ جو بلوشتان میں واحد بارڈر ہے جہاں سے مسافر اوانستان سے یا پاکستان سے آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے اس کے علاوہ لوکر لوگ جو چمن میں رہتے ہیں وہ بھی کم سے کم دو آزار ڈھائی آزار لوگ اپنے شناخت کار دکھا کر اوان سرزمین پر چلے جاتے ہیں اور وہاں کاروبار یا اپنے عزیز رشداروں سے مل کر واپس آ جاتے ہیں اسی طرح اوان سرزمین پر بسنے والے لوگ وہ بھی اپنا جو اوان ڈاکومنٹ ہے یا ایڈنٹیفیکیشن کے جو بھی ڈاکومنٹ ہے وہ دکھا کر وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں یہ سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن بالاخر گریجورلی سلولی یہ کام کیا حکومت پاکستان نے کہ دہشتگردی کی جب واقعات ہوتے رہے جس دہشتگرد کو پکڑ لیا جاتا یا ان کے ساتھیوں کو گروہ کو پکڑ لیا جاتا تو پتہ چلتا کہ وہ افغانستان میں سازش تیار ہوئی ہے اور افغانستان میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور اس سے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے جو بلوشتان میں ایکٹیو چاہے بلوش اسکریت پسند اسکری پسند تنظیمیں ہیں یا جو اسلامی یا آپ کہلیں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ یا اس سے جو ریلیٹڈ دوسری جو اسلامی تنظیمیں ہیں جو ملیٹنٹس ہیں وہ بھی وہاں ہیں ان کے لیڈر بیٹھے میں سے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے اور یہ جو گرفتار بھی ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں رہتے رہے وہاں ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے جا کے کن کو ٹارگٹ کرنا ہے کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ آتے رہے اور پکڑے گئے تو اس کی گاؤنگ کاؤنٹا پاکستان نے کوشش کی کہ ایک تو بار لگائی جائے خاردار تاروں کا بار لگائی جائے اور ویسے آمد و رفت کو کم کیا جائے دوسری طرف کابل انتظامیہ بھی اکثر پیشتر یہ الزامات لگاتی رہی ہے پاکستانی حکومت پر کہ تعلبان وہاں تعلبان کے لیڈران سارے پاکستان میں بیٹھتے ہیں اور وہ وہاں پر پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے لوگ ٹرین کر کے وہاں سے بھیجواتے ہیں اور یہ حکومت اس میں ملووس ہے گامٹا پاکستان کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک ہم فری مومنٹ جو ہے بارڈر پر نہیں روکیں گے تو پھر آپ کے بھی جو الزامات آپ ہم لگاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ تعامن کریں تاکہ ہم بار لگا دیں اور یہ سلسلہ شروع ہوا افوانستان اور پاکستان کے درمیان بار لگانے افوان حکومت اس کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ بارڈ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ دیورن لائن کو بلکل پختہ کر دیا جائے یا دیورن لائن ایک پکی بارڈر دونوں ملکوں کے درمیان شاید قابل انتظامیہ کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بارڈر مستقل دور پر ہم تسلیم کر لیں تو پھر شاید جس طرح وہ کلیم کرتی ہیں کہ بلوشتان میں اور کے پکے میں جو ایریاز ہیں وہ افوانستان کے جو کسی وقت ہوا کرتے تھے وہ واپس ہم اس کو شامل کر دیں شاید اس طرح ناممکن بھی ہے کہ آج یہ ایک حقیقت ہے کہ دیورن لائن جو ہے وہ ایک حقیقی بارڈر بن گیا ہے اور یہاں سے آنا جانا جو ہے اب بہت مشکل ہے کہ یہ کوئی اس طرح مومنٹ ہو یہ علاقے واپس شامل ہو یا کوئی اثر نہ ہو کوئی حد بندی ہو جب بھی کوئی اس طرح کوشش کی گئی ہو اور اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ہمارے پاکستانی فورسز پر حملے بھی ہوئے ہیں اٹیکس بھی ہوئے ہیں بار لگانے کے دوران اور اس کا ایک جواب دیا جاتا رہا ہے اب آتے ہیں ہم جو چمن بارڈر پر جو واقعات پہ ہوئے ہیں اور ایک کووڈ نائنٹین کا سلسلہ جب شروع ہوا اور گورنمنٹ خود بھی چاہتی تھی وفاقی حکومت بھی چاہتی تھی کہ جو شاید ہم یہ کہلیں ایک سوئی سے لے کے ہاتھی تک آپ کہلیں کہ جیپینیز، گاڑیاں، ٹرکس، ہیوی مشینری، سپیر پارٹس، ہوم اپلائنسز، کچھ بھی ہو وہ ساکر تمام چیزیں آپ کی جو جیپین میں اور دبائی میں ہوتی ہیں اور دبائی کی راستے سے چائنیز تمام چیزیں وہ ساری پاکستان سمگل ہوتی ہے چاہے چمن بارڈر سے ہو چاہے آس پاس جتنے راستے ہیں اس سے ہو یہ آتی رہی تھی اور آ رہی تھی گورنمنٹہ پاکستان نے سلولی گریجویلی جو ہے کچھ ٹیکس لگانا شروع کیا جو آوان ڈرائی فروٹ ہے اس پر ٹیکس یہاں سے بہت سے چیزیں جو ہے سمگل ہوتی ہیں آٹا، چینی، گرڈ، یوریا خاد، سمن، سریعہ، بڑے جانور اور حتیٰ کہ جتنے آپ کے سینیٹری کا سامان اور باتھرون فٹنگز اور ہوم اپلائنسز جس فریج، ریفریجیٹر، تمام چیز یہاں سے جاتی ہیں سمگل ہو کے اور یہ آفانستان میں استعمال ہوتی ہے گورنڈا پاکستان بڑے عرصے سے کوشش کر رہی تھے کہ کس طریقے سے اس کو ہم ریگوریز کریں اس ٹریڈ کو ٹریڈ بند نہیں ہونا چاہیے لیکن سمگل بند ہونے چاہیے اس میں کافی کوشش کی بلاخر یہ ہوا کہ مارچ 2020 میں یہ موقع شاید آیا کہ کوویڈ 19 کی وجہ سے بارڈر بند کر دیا گیا سیل کر دیا گیا اور پانچ چار پانچ مہینے بند رہنے کے بعد لوکل جو لوگ ہیں چمن کے لوگ انہوں نے یہ شروع کر دیا اور دو ڈھائی میں نے وہ اتجاج کرتے رہے کہ یہ آپ بارڈر کھولیں ٹریڈ کی وجہ سے بہت زیادہ چار ساڑھے چار ہزار ایک کاؤنٹ کرتے ہیں کہ چار ساڑھے چار ہزار وہ لوگ ہیں جو پوٹر ہیں جو کلی ہیں جس کو آم زبان میں لوکل زبان میں لگری کہا جاتا ہے وہ ایک چھوٹا موٹا سامان یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں لاتے ہیں اور دن میں دو سو پانچ سو چار سو ہزار روپے کماتے ہیں اور اپنے فیملی کے لیے جو ہے گزر بسر کا سامان اور دو وکی روٹی کماتے ہیں لیکن جو بڑے لوگ ہیں بڑے تاجر ہیں جو اربوں روپے جو اس وقت وہ کما چکے ہیں اس بارڈر سے یا دوبئی میں بیٹھے ہیں چائنہ میں بیٹھے ہیں جیپین میں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے انہی پوٹر کو کلی کو یا لگڑیوں کو استعمال کر کے وہ اپنا سرمایہ بڑھانا چاہتے ہیں گورنمنٹ نے جب تمام پابندی لگائی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کیا کہ عید کے موقع پر عید سے ایک دو دن پہلے اناؤنس کیا کہ جو پاکستانی اس وقت وانستان میں ہیں یا جو افغانی اس وقت جو پاکستانی افغانستان میں ہیں اور جو افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں ان کے لیے دو دن بارڈر کھولا جائے گا تاکہ وہ عید اپنے فیمنیز کے ساتھ منائی لیکن چار پانچ ہزار آٹھ ہزار کا مجمع دونوں طرف میں کھٹا تھا اور یہاں سے ایک اشتیال انگیزی ہوئی جو بھی ہوا لیکن یہ ہوا کہ اس پہ ایک بغدر مچ گئی اور انہوں نے ایف سی پر پولیس پہ لیویز پہ پتھراؤ شروع کیا اتجاجی ہونے اور اس کے بعد اتجاج کرنے والوں نے اس کے بعد یہ ہوا کہ ایف سی کے طرف سے فائر کھولا گیا جس میں کوئی چار پانچ یا تین ڈیت ہوئی بعد میں زخمی کوئی بیس پچیس زخمی ہوئے اور اس کے بعد زخمی ہوئے بھی دو لوگ دم توڑ گئے یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اب جو بھی کاروبار ہوگا لیگل کاروبار کے لیے کھول دیں گے دو ہفتے بعد ہی اگست کے علیبن بارہ یا پندرہ اگست کو لیگل کاروبار کے لیے کھول دیا گیا لیکن ساتھ میں گورنمنٹ نے ایک اور پرین کیا بادینی بارڈر جو قلعہ سیف اللہ میں جو قلعہ عبداللہ چمن جو ہے وہ قلعہ عبداللہ کا حصہ ہے اس کے برابر میں پشین ہے پشین کے برابر میں تھوڑے سے نورت میں اگر آپ چلے جائیں وہاں قلعہ سیف اللہ ہے قلعہ سیف اللہ کے بارڈر کو انہوں نے اوپن کر دیا اب ٹریڈ جو ہے وہ وہاں سے بھی ہوگی وہاں سے بھی آنا جانا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے پنجاب کے جو ہوم اپلینسز جو پنجاب میں وہ اشیاں بنائی جاتی ہیں ان کو ایک شارٹ روٹ مل جائے گا کہ وہاں سے دیرہ غازی خان لورلائی قلعہ سیف اللہ اور بادینی بارڈر تک وہاں سے چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں سے چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے بہرحال گورنمنٹ کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے جو چھوٹے مزدور ہیں ان کے لیے کوئی پیکج کا اعلان جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پانچ چھے مہینے تک ان لوگوں کو بیس سے پچیس ہزار مہانا ہم دیں گے اور جب تک کہ پانچ چھے مہینے کے پھر ان لسی میں پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی جو ہے وہاں ان کے لیے اس لیویز میں ان کے لیے نوکریوں کو مندبس کریں گے اور ان کو اکوموڈیٹ کر دیں گے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں لیکن اس وقت ایک ٹینشن کی فضاء ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن گورنمنٹ دوسری طرف سمجھتی ہے ایک سٹیمیٹ کے مطابق کوئی ٹریلین آف روپیز گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے گاڑیاں آتی ہیں دوسری چیزیں آتی ہیں تو گورنمنٹ شاید گاڑی کو تو بلکل بند کر دیں لیکن سپیر پارٹس اور دوسری چیزیں اگر وہاں سے آتی ہیں تو اس پر ٹیکس کا اصول یہاں سے جو چیز جاتی ہے اس کا ٹیکس کا اصول جو ہے گورنمنٹ کے خزانے میں گورنمنٹ کو ایک اقدامات ضرور کرنے پڑیں گے چاہے پولیس ہے چاہے لیویز ہے چاہے کسٹم ہے چاہے ایف سی ہے سب کو مل کے ان کو بھی ان کا بھی قبلہ درست کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ الزامات لگتے ہیں کہ ان کے ملی بغت کے بغیر اتنا بڑا کاروبار نہیں ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ گورنمنٹ کے جو خزانے میں ٹیکس جانا چاہیے وہ ان کے جیبوں میں جاتا ہے اور یہی وجہ ہے اور پچھلے پچھلے سال پچھلے شاید چند سالوں میں بڑے افسران کو پکڑا بھی گیا اور ان سے پیسے وصول بھی کی گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے تاکہ چمن کے لوگ یا چمن کے آس پاس کے لوگ ان اناثر کے ہاتھ میں نہ کھیلیں اور جو پہلے سے ہی پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی ان کو بڑکانا چاہتے ہیں یا کوئی دہشتگردی کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ بہت سوچ سمجھ کے گورنمنٹ پاکستان کو قدم اٹھانے پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بادینی بارڈر کھول دیا گیا شنید میں آیا ہے کہ دوسرے جو پوائنٹ کھولنے کا ہے وہ چاہی بارڈر کے برامچہ جو ہے دوسری طرف ہلمنت پروینس ہے وہاں اور اس طرف چاہی ڈسٹک ہے وہاں بھی وہ بارڈر کھولنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ چمن بارڈر کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر کیا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کا خیال ہے کہ چمن کے جو لوگ ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو فورسز کو تو ہم نے دو بارڈر آس پاس کھول دی ہیں یہاں کے لوگ بھی جو کاروباری لوگ ہیں وہ یا تو بادینی چلے جائیں گے یا برامچہ میں جا کر اپنا کاروبار شروع کریں گے جس سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور ہم ساتھ میں دہشتگردی کو کنٹرول میں کافی ہمیں مدد ملے گی تیسرا انہوں نے یہ کام یہ بھی کیا کہ جو بھی انٹری ہوگی وہ لوگوں کی وہ باقاعدہ ریکارڈ ہوگا اور اس میں انہوں نے بائی مانٹرک سسٹم بھی لگایا ہے تاکہ یہاں سے جو بندہ بھی جائے گا پتا چلے گا کتنے بچ کے کتنے منٹ اور کتنی سیکنڈ پر یہ یہاں سے ریجسٹر ہوا اور اپنستان گیا اور اس کے بدلے جو ہے وہ واپس جب بھی آئے گا تو پتا چلے گا یہ کتنے دنوں در ٹھہرا کتنے گھنٹے ٹھہرا اور اگر مشکول کہے وہ انٹروجیٹ اس کو کریں گے یہ ضرور ہے ناظرین اس پروگرام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے ساتھ جو میں بتانا چاہتا تھا آپ کو بلوشتان کی صورتر چمن پہ تھی اور اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجئے پھر کسی ایسا اگلے پروگرام میں ہم کسی اپنے کسی ہوسٹ کو کسی بھی ایشو پر بلوشتان کے کسی بھی ایشو پر ہم ان کو بٹھا کر ان کی رائے لیں گے اور اس میں آپ کا مذہبان بھی جو ہے ایکٹیولی پارٹسپیٹ بھی کرے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ